آج کے بعد عمران خان کا فوٹو لگانا دکھانا ویڈیو سمیت سب کچھ جرم ٹھہرے گا اس کا فیصلہ کہاں پہ ہوا فراغ ہوگی کے اہم کارنامے آج آپ کے سامنے رکھیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی اڈیالہ جیل سے واپسی سفر ابھی مکمل نہیں ہوا راستے میں ہیں پارکنگ سے آگے گاڑی چل پائے گی یا کہ نہیں ہی عدالت کی دھمکی آخر کس کو تین نئی جماعتوں کا ایک بڑا انکشاف بلوچی پھر سے نراز ہوگے کس سے اور کیوں نراز ہوئے آج کے ان اہم نقاط کی اوپر آپ سے بات کریں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورف دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتبو عمران خان کو زیر کرنے کے لیے تمام حدیں پار کی گئیں گزشتہ روز حکومت نے اور ان کے بڑوں نے ایک فیصلہ کیا وہ فیصلہ جو ہے اس کے تحت آئندہ یعنی کہ آج کے بعد سے عمران خان کی تصویر لگانا بھی جرم ٹھہرے گا کہاں پہ پاکستان کے ٹیلیوین کی اوپر کوئی مہمان کوئی مذبان اپنے ٹاک شو کے اندر کوئی نیوز انکر اپنی خبر دینے کے دوران عمران خان یہ جو لفظ ہے اور یہ جو تصویر ہے اس کے اوپر بات نہیں کر سکیں گے خان صاحب کی تصویر تک پیش آیا نہیں ہوگی اس سلسلے میں گزشتہ رات ایک اہم اجلاس بلایا گیا اجلاس بڑوں نے بلایا اس میں تمام ٹی وی چینلز کے جو مالکان تھے ان کو بلایا گیا انہیں سختی سے ادائیت کی گئی دو درجن کے قریب افراد اس میں شامل تھے جن کو کہا گیا کہ آج کے بعد آپ نے بالکل کسی طور کے اوپر لائیو تقریر تو دور ریکارڈنگ تو اور دور کی بات آپ عمران خان کی تصویر اور نام بھی اپنے ٹیلیوین سکرین کی اوپر نہیں دکھائیں گے حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی اوپر کبھی کبھار ان کی پریس کنفرنس بھی لگا دیتے ہیں اس سے بھی پرہیز کیجئے ایک ٹی وی مالک جو تھے میں ان کا نام بھی جانتا ہوں میں ٹی وی کا نام بھی جانتا ہوں وہ کس ٹی وی مالک کے بیٹے تھے میں وہ نام بھی جانتا ہوں لیکن کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہتا ان دو درجن لوگوں میں سے صرف ایک ٹی وی کے مالک کے بیٹے نے وہاں پہ کلمہ حق کہا اور کہا کہ نہیں رییکشن دکھایا کہ ایسی نہیں ہونا چاہیے اور آپ حیران ہوں گے میں ٹیلیویین کا نام بتا دیتا ہوں اور مجھے بھی حیرت ہوئی لیکن میں جانتا ہوں وہ کس کے بیٹے ہیں کس کے پوتے ہیں جیو ٹی وی کے مالک میر شکیل اور امان صاحب کے بیٹے میر ابراہیم نے وہاں پہ ندام یعنی کہ کہا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے اور ایسے ہے اور اس کے بعد ان کا ایک بندہ پکڑا گیا کراچی سے تھوڑا سا ریکشن دکھایا مگر سب کو بات ماننی پڑے گی حکم ہے بڑی سرکار کا وہ ماننا پڑے گا اور عمران خان کی آج کے بعد سے آپ کئی عرصے تک تصویر بھی ٹیلی وی ان سکرین کی اوپر نہیں دیکھیں گے اور لوگوں کی زبان کی اوپر نام آتا ہے بار بار عمران خان کا جب وہ بات اور تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے فلاسفر تجزیہ نگار تو پھر ان کو زبان پھسل جاتی ہے ڈائی وارٹ ہونا پڑتا ہے چونکہ عمران جس کو نائنٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ لوگ پسند کرتے ہیں ان کا اگر نام اور تصویر نہیں چلائیں گے ٹی وی کے اوپر تو کون اس کو دیکھا گو یہ پاکستانی ٹیلی وی ان تو ویسے بھی ڈپریشن ہے انسان ان کو اگر یورپ کے اندر بیٹھ کے دیکھے چیخنا چلانا شور میوزک ساری چیزیں بری خبریں یہاں پر ویسے ہی لوگوں کو بڑی اور پرشانیوں ہوتی ہیں مشکل میں ہوتے ہیں یہ ڈپریشن ہے حاصل کر بزرگ جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں بند کرو اس کو یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی اچھی سچی اور اچھی خبر نہیں دیکھنے کو ملتی تو مزید پابندی لگائی ہے انیس سو ستر کی دائی میں آپ پیدا کیا ہو گئے تھے آپ اسی دائی میں ابھی تک گوم رہے ہیں گلی ڈنڈا کھیل لیں جبکہ آج کر دنیا کی اندر یہ گیمیں جو ہیں وہ انڈرویڈ فون کی اوپر آگئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران حان کی اوپر پابندی لگا دیں گے کوئی ٹائمز وارڈ کا سروے آ جائے گا کچھ چیزیں ہوں گی تو اس کو ہم جو ہے وہ زیر کر لیں گے ایسے کرنے سے اب یہ جو سروے آیا ہے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے تو آپ کو خبریں ملتی ہیں لیکن یہ سروے بھی کبھی نہیں دکھائیں گے کہ 97.7% ایک انٹرنیشنل وارڈ ٹائمز نے کیا ہے سروے ٹویٹر کی اوپر تو یہ اگر دکھا دیا تو عوام کو تو پہلے سے شعور ہے سمجھ ہے علم ہے تو وہ تو مزید پکی ہو جائیں گے اب دیکھئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی واپسی ہو رہی ہے بڑے گھر میں تھے ڈیالا جیل میں تھے کوئی بجلی نہیں تھی بابا سیر کی بیماری تھی دوائیاں ملی ہوں گی بہتر طریقے سے ان کو رکھا گیا ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی پھر ڈیل دینے کی بات بھی ہوئی جو مفروضہ اور فرمولہ دیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو تو قبول نہ کیا گیا آج لہور کی کوٹ کی ایک جو برانچ پنڈی میں ہے آئی تنگ ہائی کوٹ انہوں نے زمانت دے دی اور وکیل صاحب گینٹ کو انتظار کرتے رہے اب آئی تنگ مہر بونو ان کے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی اور ان کے وکیل جو تھے وہ اڈیالا جیل کی پارکنگ میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی پارکنگ میں ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں اب گاڑی ابھی تک چلی نہیں جب گاڑی چلے گی کیا وہ چل پائے گی اس کا سلپ سٹارٹ ہو جائے گا کیا پیٹرول ختم ہو جائے گا کوئی نامعلوم افراد آ جائیں گے ان کو گرفتار کر لیں گے یا کہ وہاں سے آگے جہاں جانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے لیکن زمانت دے دی گئی وکیل پہنچ گے بیٹی بیٹا پہنچ گے شاہ صاحب جب میں آپ سے اس وقت پاکستانی وقت کے مطابق سات بج کے پانچ منٹ کی اوپر بات کر رہوں وہ اڈیالا جیل کی پارکنگ میں ہیں وہاں سے ابھی تک باہر نہیں نکلے تو کیا وہ دوسری تیسری چوتری مطبع جو ہے وہ پھر پکڑے جائیں گے اور کیا اگر وہاں سے چلے آئیں گے اور زمانت بھی ہوگی تو کیا انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے کیا شاہ محمود قریشی گھر جائیں گے یا وہاں سے نکل کے کوئی پریس کنفرنس کریں گے یہ آپ بھی انتظار کریں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے شاہ محمود قریشی کے بارے میں یہ خبر آ چکی ہے کہ شاہ محمود کے لیے میڈیا ٹاک کے لیے آ رہے ہیں ابھی اڈیالا جیل کے باہر ہیں یعنی کہ شاہ محمود قریشی آ کے جو ہیں وہ میڈیا سے بات چیت کریں گے تو اگر شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات چیت کریں گے تو دیکھتے ہیں سیاست سے کنارہ کشی ہوگی پارٹی کا عوضہ چھوڑیں گے نائب کپتان تھے وہ یا کیا چیز کرتے ہیں لیکن اڈیالا جیل سے میڈیا ٹاک کا سفر تیہ ہو جائے گا فراغوگی کے کارنامے اور فراغوگی صاحبہ عمران حان کو لے ڈوبی دبئی میں ہیں اچھی زنگی بسر کر رہی ہیں مصوفہ نے کیا کیا ایک تو یہ خاور مانکہ صاحب کے بہت قریب تھی عثمان بزدار صاحب کو بھی جانتی تھی بشرا بیبی کی بہترین سہیلی ہیں اور ان سب نے مل کے کیا کھلوار کی ہیں صرف فراغوگی کے ایک سو سے زائد بینک اکاؤنٹ ہیں اور وہ بشرا بیبی کے پہلی شادی سے جو بڑے بیٹے ہیں وہ اور فراغوگی آج بھی دبئی میں گھٹے رہتے ہیں یہ جو نیب نے فرد شہزادی اور ایسن جمیل گجر کو آٹھ جون کو طلب بھی کیا ہے فرد شہزادی یعنی کہ فراغ بیبی کا اصل نام ہے فرد شہزادی اور ایسن جمیل گجر کے نام ایک سو سترہ بینک اکاؤنٹس ہونے کے انکشافات ہوئے ہیں جس کی اوپر طلبی کی گئی ہے ملزمان کے خلاف تحقیقات کے دوران چار فارنڈ بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آگئے ہیں بینک اکاؤنٹس میں بزدار دور حکومت میں ساڑھے چار عرب روپے کی مبائنہ ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہے دانو ملزمان کے نامجموعی طور پر ڈیڑھ عرب روپے مالیت کی جائدادیں بھی پائی گئی ہیں بیس اکیس میں ملزمہ فراغوگی نے ایف بی آر کو کل ستانوے کروڑ کی اساس اجاد ظاہر کیے گئے تھے فراغوگی اور شور کی مالکیہ دس کمپنیوں کا بھی پتہ لگا لیا گیا ہے جو مبائنہ طور پر مالی لینڈین کے لئے استعمال ہوتی رہی تحقیقات میں نیب تبتیشی ٹیم نے فراغوگی کے لئے کام کرنے والے کیش بوائے کا سراخ بھی لگا لیا ہے کیش بوائے کا مجموعی طور پر آٹھ سو ساٹھ ملین کی کیش ٹرانزیکشنز کا اطراف شوائد نیب نے یہ حاصل بھی کر لیئے ریکارڈ کے مطابق فراغ شہزادی نے ایمینسٹی سکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچاس کروڑ سفید کروائے وائٹ کروائے فراغ شہزادی اور احسن جمیل گجر کی اساس آجات میں تین سال کے دوران مبائنہ طور کی اوپر چار سو بیس ویسد اضافہ ریکارڈ میں آیا ملزمان نے بیس اٹھارہ سے بیس اکیس کے دوران ایک ارب سے زائد کی جائدادیں بھی بنائی لہور نیب تحقیقات میں احسن جمیل گجر اور فراغ شہزادی کے نام انیس گاڑیاں بھی پائی گئی ہیں نیب لہور نے تمام غیر ضروری ٹرانسپار پوسٹنگ اور ٹھیکوں کی تفصیلات بھی اگٹھی کرنا شروع کر دی ہیں نیب نوٹس میں ملزمان کو آٹھ جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی سخت ادایات کی گئی ہیں اب وہ پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ دیکھا جائے گا اب دیکھئے آگے کہ چیف جسٹس صاحب نے دمکی دیئے اور حکومت کو شٹ اپ کال دیئے تھوڑے سے بولے ہیں اور کہا ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت مت کیجئے اعتزاز احسن ہے جو آج تاریخی پریس کنفرنس کی اس کا میں اگلے آج کے تیسرے اپیسوڈ میں آپ سے تفصیلی بات کروں گا عدالت یہ کہہ لیا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں اب بھی لگتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے شاید کچھ چیزیں کی جائیں چونکہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ راستے بن رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ جس طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا پلان ہے اگر عوام کی یہی اکثریت اسی طرح کی رائے یا عمران خان کی حمایت میں رہی چیزیں تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا اور چیف جسٹس ہب دیکھتے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن وہ تو ہر گزر گئے جو حکومت کو کہہ رہے ہیں شٹ اپ کال دے رہے ہیں کہ آپ ایسے نہیں کریں ویسے نہیں کریں کس ساتھ تک اپنی چیزوں کو منواع پائیں گے تھوڑا وقت رہتا ہے ان کے پاس تقریبا ڈائیس سے تین مہینے اس سارے عمل کو وہ کیسے لے کے آگے بڑھیں گے ہم دیکھیں گے تاریخ انصاف کے اندر سے ٹوٹل تین جماعتیں بن جائیں گے اس کا انکشاف کیا ہے رانا سناولہ نے ان کی صحتیابی ہوئی ہے پھر سے منظر عام کی اوپر آئیں کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقہ انصاف بچے کی عمران خان کی دوسری طریقہ انصاف ہوگی شاہ محمود قریشی کی تیسری طریقہ انصاف جو ہوگی وہ اشارہ کر رہے ہیں جنگیر خانترین والی کا بھی اور فواد چودری کا بھی ذکر چل رہا ہے شاید ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی اور فواد چودری ایک طرف ہوں یہ رانا سناولہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ابھی جب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں کریں گے پریس کنفرنس تو اس میں پتہ چل جائے گا میڈیا ٹاک میں کہ جو شاہ صاحب ہیں ان کی نیت کیا ہے ان کے ارادے کیا ہیں ان کیا چیزیں ہیں سوری میں بیچ میں موبائل دیکھتے ہوں تھوڑا ڈائیوٹ ہو گیا ردم میرا ٹوڑ گیا چونکہ اپڈیٹ ساری تھی شاہ صاحب کے حوالے سے اور باقی چیزوں کی اچھا شباز شریف صاحب آئی ایم ایف کے نئے مائدے کے لیے پور امید ہیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے مہینوں میں ہم ان کی ساری باتیں مانی ہیں جو کچھ کہہ رہے تھے اس کی اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش یہ عمل کیا بھی ہے تحال شباز شریف صاحب کو امید ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ہی کرزہ مل جائے گا ان کی قسطیں بھی ادا کر لیں گے ملک بھی بہتر ہو جائے گا ڈالر بھی بہتر ہو جائے گا اور چین کی طرف ہمیں نہیں جانا پڑے گا چونکہ ہم چین کی طرف گئے تو آئی ایم ایف کو چھوڑ دیا ڈیفارڈ کا بھی خطرہ ہے پہلے سے ان کا کرز دینا ہے ہم کیوں چھوڑیں آئی ایم ایف کو اور امریکہ کو تو یہ صورتحال دیکھ کے لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیا مائدہ ہے اس کے لئے جو پور امید ہیں یقیناً یہ چیزیں ہو جائیں گے اللہ کرے ہو جائیں اس میں ہمارے ملک کے لئے خاص کر ملک کے عوام کے لئے یہ چیزیں بہتری کا باعث بنیں گی بلوچستان والے جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں بلوچی پھر سے آخر کیوں ناراض ہوئے اقتصادی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں آج وزیراعالہ بلوچستان جو تھے وہ شامل نہیں ہوئے گلہ شکوہ یہ ہے ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ہمیں بجٹ نہیں دے رہے اور یاد رکھئے بلوچیوں کے ساتھ ہمیشہ بجٹ نہ دے کے وہاں پہ اور بیش مرچزیں کر کے ہمیشہ سے نائنصافی ہوتی رہی تو یہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہاں کی وزیراعالہ ناراض ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ آپ ہمیں نہیں دے رہے اور اقتصادی کمیٹی کے اجلاس میں وہ نہیں آئے وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہر دو ہفتے بعد بیرونی دورے کر سکتے ہیں بلاول بٹو بیالیس دورے کر سکتے ہیں آپ اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ تعمیر و ترقی کے لیے پنجاب میں اور باقی جگہوں پر دے سکتے ہیں لیکن بلوچستان حکومت کو جو ان کا بنیادی دور کی اوپر جو حق ہے بنیادی جو ان کو بجٹ ملنا چاہیے وہ آپ ان کو نہیں دے رہے اور اس چیز کو وجہ بنا کے جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ حکومت سے نراز ہو چکے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اعتزاز احسن صاحب نے جو کچھ کہا اس سے بھی اور اہم چیزوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں گرگھندہ ابرار قریشی کے ساتھ